دوستوں کہتے ہیں کہ جتنے اندر کے انوہب ہیں بے ستگرو کے جریعے ہی ملتے ہیں جب تک اندر جانے والا ماتما نہیں ملتا ہمیں خبر نہیں ہوتی اس مالک کو درم کہیں پربو کہیں چاہیں رب کہیں ہم نے سنا ہے کہ پرماتما ہے دیکھا نہیں ہے ہمیں لجت نہیں ملی جو کچھ ملتا ہے بے پور گرو کے جریعے ملتا ہے کل عالم اس سے فائدہ اٹھاتا ہے روح اس کے جریعے روحانی منڈلوں کی سیر کرتی ہے ستگرو دھارڑ کرنے میں ہندو مشلمان یا ان مذہبوں کا سوال نہیں ہونا چاہیے جس طرح جب ہم سکولوں انگریجوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں ہمارے استاد پروفیشر ہندو بھی ہوتے ہیں مشلمان عشائی بھی ہوتے ہیں مگر ہم نے کبھی ان سے پڑھنے سے اعتراض نہیں گیا اسی طرح روحانیت میں ہے کبیر شاہب کپڑا بھن کر گجارہ کرتے تھے راجہ ویر شنگ بغیل شنگ انیک سیوک تھے گروہ رویداز زی جوتے گانٹ کر گجارہ کرتے تھے میبار کے راجگھرانے کی میرا وائی ان کی تعلیم ششت تھی جو ہمیں قوم مذہب دیکھنے کی ضرورت نہیں بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کی راستہ پورا ہے یا نہیں کسی پورے مہتما سے رہا لے کر اندر جاؤ چاہے کسی مجحب کے ہو کر جاؤ آپ کی مکتی ہو جائے گی اگر کوئی پورا گروہ مل جائے اور آدمی اس کے دیئے ہوئے نام کی کمائی کر کے گروہ مل جائے تو اس کا جنم مرد ختم ہو جاتا ہے اب کہتے ہیں کہ جس کی روح نفس کے تاوے ہیں جو من اندریوں کا غلام ہے اس کا پردہ نہیں کھلتا لجتوں میں اپنی سواسی روح پوجی کھول کر چلا گیا پر ماتما کو دیکھ سکنے والی آنتری آنکھ نہ پھلی وہے من کے تاوے ہی رہے من اندریوں کے تاوے ہیں جو اندریہ چاہتی ہیں اس کے لیے پھرتی ہیں آنکھیں سندر روح کی طرح چیچ کر لے جاتی ہیں جوان لجت کی طرف یہ آجاد نہیں ہے اپنی مرجی نہیں کر سکتی گلاب ہی آیا گلاب ہی چلا گیا منموک انشانی سریر سے فائدہ نہیں اٹھا سکا ایک کہانی ہے تو کہانی مگر اس میں رجم بھید ہے کہ کابل مہتمہ ایک بنیے کے گھر گیا بنیہ بڑا کنگال تھا اس نے رو رو کر مہتمہ سے کہا کہ میں گریب کنگال ہوں مہتمہ کو رحم آیا گیا بولا میرے پاس پارس ہے تین مہینے کے لیے جہ میں دیتا ہوں جتنا سونا چاہیے بنا لینا پارس کی یہ خاصیت ہے کہ لوہے سے لگ کر اس کو سونا بنا دیتا ہے پکیر چلا گیا بنیے نے پہلے مہینے واجار جا کر لوہے کا بھاپ پوچھا دکاندار نے کہا کہ لالا جی لوہے کا بھاپ وڑ گیا ہے پہلے پانچ روپے من تھا اب ساتھ ہو گیا ہے بنیے نے کہا کہ گھاٹے کا سودا نہیں کرنا اکل نہیں تھی کہ ایک من سونے سے ہجاروں روپے آ جائیں گے وہے مہینہ گزر گیا لوہے کا بھاپ دو روپے اور چڑ گیا بنیے نے کہا ابھی نہیں کھریدنا تیسرا مہینہ پوچھا تو پتہ لگا کہ اب بھاپ پندرے روپے من ہو گیا اس نے پھر بھی نہیں کھریدا اتنے بقت میں مہتمہ آ گیا اس نے پتھر باپس لے لیا اور بنیہ گریب کا گریب ہی رہا یہ کہانی ہے اصلی بات کیا ہے من سدہ پارس ہے اس میں پردہ کھولنا ہے اور پرماتما سے ملنا ہے اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو کروڑوں جنم فجول گئے جو کچھ کرنا ہے من اس جنم میں ہی کرنا ہے گائے و بھینسو گھوڑوں کے جنم میں نہیں کرنا ان میں اقل نہیں تمیز نہیں گیان نہیں اب منمک من اندریوں کے ادھین ہے اندھا آیا اور اندھا چلا گیا نہ روح کا رو سے بشال ہوا نہ جنم مرد ختم ہوا دنیا کے پدار تھو دنیا کے پیار میں ہی گرفتار رہا اندر پردہ نہیں کھولا آدمہ پند کو چھوڑ کر برمان پر نہیں گئی نہ نام کی لجت لی نہ پتہ لگا نہ مالک دیکھا نہ آنکھ کھولی خالی آیا اور خالی چلا گیا بھاٹوں نے راگیوں نے گروہ ارجن صاحب سے پراتھنا کی کہ ہمیں ایک ٹکا پرتی سکشش کے حساب سے چندہ اگا دو ہمیں کچھ مایا کی ضرورت ہے گروہ صاحب نے کہا ہاں اگا دیں گے بڑے خوش ہوئے کہنے لگے کہ کابل کندار تک پیشاور تک سکھی سکھ ہے بہت مایا ہو جائے گی ہمارے پاس بڑی دولت ہو جائے گی مہنے بھر بعد پھر ارج کی آپ نے فرمایا تھا کہ ایک ٹکا پرتی سکھ اگا دیں گے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں اگا دیں گے دو مہنے گزر گئے بھاٹوں نے پھر ارج کی جو آپ نے فرمایا تھا کہ ایک ٹکا سکھ اگا دیں گے ہمیں مایا کی بہت ضرورت ہے کہنے لگے کہ کل دیں گے اب انہوں نے کہا کہ دروار میں تو جتنے پیسے آتے ہیں خرچ ہو جاتے ہیں جمع تو کبھی ہوتے ہی نہیں فقیروں کے پاس تو آنا جانا لگا رہتا ہے کہاں سے کرچ لیں گے کہاں سے دیں گے اگلا دن آیا مہارات نے ساڑھے چار ٹکے گن کر بھاٹوں کے حوالے کر دیئے بھاٹوں نے پوچھا جی یہ کیا فرمایا پہلے سکھ گرو نانک صاحب دوسرے سکھ گرو انگت صاحب تیسرے گرو امر داززی چوتھے گرو گرام داززی اور آدھا سکھ میں ہوں ابھی میں پورا سکھ نہیں بنا آدھا سکھ ہوں سو ساڑھے چار ٹکے تمہارے حوالے ہیں سکھی تلوار کی دھار ہے سکھی جیتے جی مرنا ہے یہ جیتے جی مرتا نہیں شسک کیسے بن سکتا ہے کہتے ہیں کہ وہی سیوک وہی سس انسانی جنم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جو گرو کی ہدایت کے مطاعت پردہ کھول کر جیتے جی پرماتوا سے ملے نہیں تو منو سے دے کا کوئی فائدہ نہیں میں نے کئی دفعہ ستسنگ میں کہا ہے اب پھر دوراتا ہوں کہ ہم سبھی رب رب کہتے ہیں پر دیکھا کسی نے نہیں ملا کسی کو نہیں بلکہ باو سے پڑے لکھے لوگ کہنے لگ گئے کہ خواہ پیو اور موج اڑاؤ پرماتوا کی کوئی ضرورت ہی نہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو پردہ نہیں کھلا اگر وہ پردہ کھول لیں تو انہیں اپنی حیثیت معلوم ہو جائے اور پرماتوا بھی مل جائے جب تک پرماتوا نہ ملے دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کو اپنے سمان رکھ لو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حالت میں انسان کی پوجا کے یو کہ کون سی چیز ہے سوچو ساری دنیا آقا سبا آگ پانی اور مٹی ان پانچ تتو یا پانچ اناثر کی بنی ہوئی ہے اور تتو کے انسار پانچ جماعتوں میں بٹی ہوئی ہے پہلی وہے ہے جس میں ایک تتو جندہ چار تتو مردہ یعنی نام ماتر ہے جیسے سبجیاں ان میں جندہ تتو پانی ہے ڈاکٹروں نے ثابت کر دیا ہے کہ کئی سبجیوں میں پچانویں فیزتی پانی ہے انسان میں پانچ تتو ہے تتو والا ایک تتو والے کی پوجا کرے تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب کر لینا اور دوستو کے ساتھ شرک کرنا کیونکہ ایسی ویڈیو ہمارے چینل پر روجانہ دیکھنے کو ملے گی دھنیواد